ہلو ہلو جی فرمائیے سلام علیکم وعلیکم السلام آپ تک پہنچنے کے لیے اتنی دیر لگتی ہے بلکل اتنی ہی میند کرنے پڑتی ہے جیسے ممہ سے ہالیڈیس پہ جانے کی تو آپ ممہ سے ہالیڈیس کی کیوں پرمیشن لیتے ہیں مجھ سے لے لیے گرے میں ان کو سمجھا دیا کروں گا کہ ان کا جانا آپ کے لیے بہتر ہے یہ اتنا مدار ہوں کہ ہالیڈیس پہ جانا کیا آپ کا بہت میس کی ہے اسپیشلی آپ کے شور کو بہت میس کی آپ کے لمبے بالوں کو آپ کی جائے کو آپ کی شیر و شائری کو آپ کو اس لڑکی کو مخاطب کرنا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم پر کوئی خاص قسم کا عشق کیا اپنے ٹائم پر آپ کیا سمجھ رہی ہیں میں پئیہ اجاد ہونے سے پہلے پیدا ہوا تھا میں 1976 میں پیدا ہوا ہوں 3 ستمبر 1976 میں کئی بار اپنی ڈیٹو برد بتا چکا ہوں اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے یہ اتنی پرانی بات نہیں پیدا بھی نہیں ہی تھی اس ٹائم پر اتنے آپ بڑے ہیں میرے قد کی بات کر رہی ہیں تو وہ بھی سوہ چھے فٹ ہے قد میں بھی بڑا ہوں اور عمر میں تو یقیناً آپ سے میں بڑا ہوں گا لیکن وہ جو عشق کی بات کر رہی ہیں یہ ایک سنف نازک جو ڈریم بی بی ہوتی ہے خیالوں کی ملکہ اس کے لیے ہوتا ہے اس پر مٹی ڈال دیجئے ابھی بتائیے کہ میں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں بیسکلی تو بھی ہونست میں نے تو بہت عرصے کے بعد آپ کا پرگرام دیکھا تو ایسی آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کیا تھا آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے اور میں نے پورا ایک مہینہ اس کو بہت میس کیا سپیشلی آپ کے چائے کے کپ کو آپ کی بال ٹھیک کرنے کے سٹائل کو آپ کی شہر شائری سنانے کے سٹائل کو اور تو گھنٹے کیسے گزرتے بلکل بتانی چلتا اور میری سسٹر میرا مزاق خوداتی کہتی ہے تم اس جنونی کو کیوں لیکھتی ہوتے ہیں غرف چاک سے جنونی کو مجنون کہتی ہے آپ مجنون وہ ٹھیک کہتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا انٹرسٹ نہیں ہے شہر شائری میں تو مجھے کہتی ہے تم پاگل ہو اوکے اوکے دو دو گھنٹے کی شہر شائری تیمونچی انجی سن کے ہلتی رہتی ہے اچھا آپ پہلے مجھے دو سوالوں کا جواب دیں ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو سسٹر ہیں وہ چھوٹی ہیں آپ سے نہیں وہ میرے سے بڑی ہے میں گھر میں چھوٹی ہے اور وہ کیا کرتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر نہیں ہے اور شادی ہو چکی ہے ان کی نہیں نہیں شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی ان کی اللہ کرے ان کو کوئی ایسا عاشق مزاج ڈاکٹر ملے جو چوبیس میں سے چوبیس گھنٹے ہی ان کے پیچھے پڑا رہے اور شائری سنائے اور محبت کرے یہ میری دعا ہے آپ کی بہن کے لئے اور وہ ڈاکٹر ہو نہیں وہ ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے تاکہ پیشہ ایک جیسا ہو جائے اور وہ چوبیس گھنٹے کا وہ عاشق ہو اور وہ جنون تاکہ میں کہہ سکو اب بتائیے کون پاگل ملا ہے آپ کو ابھی آپ یہ بتائیے کہاں گئی تھی ہولیڈیز پر میں آشلی ہولیڈیز پر پاکستان گئی ہوئی تھی پاکستان تو کیسا رہا آپ کا سفر وہ اچھا رہا آپ کے پرگرام کو بہت مسک کیا تو کب کب گئی تھی گئی کب تھی میں آشلی گئی ہوئی تھی کچھ ویکس پالے باپٹی ویکس پالے لیکن واپس آئی تھی تو پھر لندن مانیشمنٹ ٹریننگ پہ گئی بھی تھی میں پوجیکٹ مانیجر ہیں اوہ زبردہ زبردہ وہاں تو واپس آئی تھی ابھی ایم ایسی پوجیکٹ مانیشمنٹ میں گر رہی ہو دوست کے اگزامز ہیں دوست کی تیاری کر رہی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے پھر آپ جو میرا پروگرام دیکھتا ہے وہ تو پاس ہوئی جاتا ہے ویسے یہ اپنی سسٹر کو کہیے گا وہ دیکھنا شروع کریں دیکھیں کہ وہ سپیشلسٹ ہو جائیں گی بہت ہے بہت ہے پروگرام آپ کا دیکھتی ہے کسی شایری آتی ہے تو ان کی چلی جاتی ہے کہتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اور یہ بندہ کسی میں انٹرسٹیڈ ہے اچھا بس میسیجز اس کو جا رہے ہوتے ہیں اچھا دل کی ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا ان کو وہ ابھی جی پی بن رہی ہے تو ماشاء اللہ ہاں دیکھیں سپیشلسٹ ہوں تو انہوں نے کسی میں نہیں کرنی چاہیے انہوں نے جی پی شپ میں جانا چاہا تھا یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ نے نام نہیں بتائی یا بتانا مناسب نہیں سمجھے میں آپ سے چیز پوچھنی تھی سوچا تو تھا آپ کی صرف طریفی کر کے چلی جاؤں گی لیکن نہیں پوچھے پوچھے انفرمیشن میرے پاس نہیں آپ چاہے پینہ بند کریں میں دل سار رہے ہیں نہیں میں چاہے نہیں پی رہا ہوں میں دودھ پی رہا ہوں میں نے چاہے چھوڑ دی اب صرف دودھ پیتا ہوں میں اوہو نو ونڈر آپ کا کلر اتنا پیر ہے بالوں کا اب بھی ستنی روانک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خالص خوراکوں سے آرہے ہیں یہ دیفنیٹلی صرف خالص خوراک سے اور میں اپنے خوراک کا اور اپنے سکن کا اپنے چہرے اپنے بالوں کا بہت خیال لگتا ہوں وہ تو میرے پتہ ہی لگی رہا ہے لڑکیوں کی چیزیں تھی جو سٹیٹ نئر اور ٹوٹکے اور اس نے شاک سے آپ بتا رہے تھے میں حاصل ہی تھی میں گیری تھی اس شخص میں کتے زیادہ ملٹی سکیورز ہیں ہر قسم کے ٹاپک کو اتنے مزے سے ڈسکس کرتے ہیں شہر و شائری ہو آپ کی پرابلمز ہو سہر تو لڑکی کے ٹاپکس ہو کیا کیا چیزیں ہونے جائے اور کون کو سی زبان جس قسم کے کلچر کا بندہ آتا ہے وہ زبان میں بات کرے ہوتا ہے بہت بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کے اس تعریف کے لیے بہت شکریہ اللہ آپ کے ہر خواہش پوری کرے اب بتائیے ڈیٹ اف برت اپنی بتائی بتائی تاکہ میں آپ کو سکھ سکس آف میں نائٹین ایٹی تری نائٹین ایٹی تری یہ ماہی کی کیا ڈیٹ بتائی تونٹی ترڈ تونٹی سکس تونٹی سکس ماہی اوکے اور نائٹین ایٹی تری ایٹی تری میں اور نام کا پہلا حرف دے دیجئے اے اور امی کے نام کا بی اے بی امی کا تو بی ہے میرا اے ہے اچھا نہیں اے سے ایک ہوتا ہے کہ دو نام ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں تو مطلب آپ کا فرس نیم یہ جو ہے مین نام وہ اے سے ہی شروع ہوتا ہے ختم ہوگی بار اے سے ہی شروع ہوتا ہے اے سے ہی شروع ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ پیدا کہاں ہوئیں یہ در یوکے میں یوکے صرف سٹی بتا دیجئے منچسٹر منچسٹر میں پیدا ہوئیں اوکے منچسٹر کے لوگ اتنے ہی ہسنے والے ہوتے ہیں خوش خوش حال ہو جائیں یہ تو نہیں پتا ہے لیکن جو میں اگلے دن جاتی ہوں نے آفیس میں تو سب پکڑ کے جوتے مارتے ان کو پتا ہوتے میں نے کھول کیا میں نے کہہ رہا ہوتے ہیں تو باز نہیں آئے گی اپنے فلیٹنے سے اوکے اچھا ابھی پوچھیں کیا پوچھیں گیا ابھی یہ پوچھنا ہے مجھے کہ میں ویڈنگ پہ میں نے یوکے میں ہی مانچسٹر میں ہی ویڈنگ اٹن کی ہے تو انجی کسی نے پرپوز کیا ہے سرکے کا نام زیشان سعید ہے ایک سیکنڈ رو جائے گی زیشان زیشان سعید ہے دیٹر پر بتا دیجئے ان کی دیٹر پر پتا نہیں ہے انہوں نے بس پرپوز ہی کیا ابھی آپ پرنشپ ہلکی سے سٹارٹ ہی ہے اچھا ہلکی سے کیا مطلب ٹیشو پیپر پر بیٹھ کے ملتی ہیں آپ نہیں انہوں نے میرے آفیس سے میرا نمبر لے لیا تو انجی بھی ٹیکس پر بات ہو رہی ہے ابھی اگر تو ویسے تمہیں بتایا کہ ابھی یہ سنسلہ ہوا اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی ہے نا سارا بس ٹھیک ہے میں نے فور ویکس کی اس کے میں ٹائمنگ ڈالی تاکہ اس کے اندر جو بھی ہو یہ اس کو بہت زیادہ ہم منمائز کر دیتے ہیں اپنے آسمان کو تاکہ وہ ستارے جو بھی چل رہے ہیں اوکے لکی نمبر سیون ہے ان کا محترم کا اور آپ کا لکی نمبر فائیو ہے اگر آپ لکی نمبر ان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت پوزیٹیو ہے لکی نمبر تو دونوں کے بہت میچ کر رہے ہیں اگر شادی ہو جاتی یہ ڈیٹ او ورس اور ان کی والدہ کا نام ہوگا تو پھر بلکل ہمڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہو جائے گا شادی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی برا بھی نہیں ہے لیکن اس میں جو لکی نمبر سیون کی ٹائمنگ آ رہی ہے آپ کے حوالے سے خیر فست او فال تو اس کو نہیں کہنا چاہے لیکن ڈیٹ آپ دیں گی تو پھر میں آپ کو تھوڑی سی توفتر ان کی کچھ خاص باتیں بھی بتا سکتا ہوں جو آپ کے لئے لیکن شادی آپ کرنا چاہے تو اس کے لئے 2009 آپ کے لئے بہت بہتر ہے لیکن سپتمبر سے پہلے بلکل یہ قدم مت اٹھائیے گا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سپتمبر آپ کی وہ ڈیٹ ہے اور پانچ سپتمبر سے آپ کا بہت بہتر ٹائم آٹھ سال کے لئے شروع ہونے لگا ہے اگلے پانچ سپتمبر جی یہ جو یہ 2009 میں ہے اور وہ ایسے ٹائم ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں گے جو کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ نے خیال سوچا ہے پروپٹی لینا یا کام کرنا یا شادی نیا سفر وہ سب کے لئے آٹھ سال آپ کے بہت بہتر ہوں گے اور ان کی بس فیلحال تو یہی کہیں گے ٹائم پاس نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر یہ ٹائم پاس ہوتا تو لیکی نمبر اور آپ کے دونوں کے شیڈز میں تھوڑا فرق ہوتا تو اب ہم آپ کو یہ کہیں گے تاریخ پیدائش دیجئے تو پھر تھوڑی حقیقتیں سامنے آ جائیں گے تو اور کچھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ میرے خیال سے جا چکے ہیں اور ابھی کون ہے ہمارے سال